وزیراعظم کا چینی ہم منصب کو فان پاک چین تعلقات کی ستر بھی سالگیرہ پر مبارک بات دونر اہنماؤں کے درمیان کرونا ویکسین کیلئے تاؤن بڑھانے پر اتفاق وزیراعظم نے چینی غیادت کو مریخ کے کامیاب مشن پر مبارک بات دی اور کہا کہ مریخ پر چینی سیارے کی کامیاب لینڈنگ چین کی ٹیکنالوجی پاور کا ثبوت ہے وزیراعظم کا کہنا تھا کہ پاک چین تعلقات صدبخار سٹریٹیجک تاؤن پر مبنی شراکتداری میں بدل چکے ہیں وزیراعظم فلسطین آمن میشن پر نیو یورک پہنچ گئے جہاں وزیراعظم خارجہ کے لئے اشایہ دیا گیا اشایہ پاکستانی سفارت خانے میں دیا گیا جس میں ترکی فلسطین تیونس کے وزیراعظم خارجہ کے علاوہ صدر جیرنرل اسمبلی اور او آئیسی مندبین نے شرکت کی وزیر خارجہ نے اپنے خطاب میں فلسطینیوں پر ڈھائی جانے والے مظالم اور انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کے لیے مشترکہ کوششوں پر زود دیا وزیر داخلہ شیخ رشید کا کہنا ہے کہ اداری عمران خان اور حکومت ایک پیچ پر ہیں عمران خان تمام مسائل سے سرخرو ہو کر نکلیں گے انہیں کسی سے کوئی خطرہ نہیں آپوزیشن لیڈر وطن واپس آتے ہیں یہ لوگ باہر جانا چاہتے ہیں انہوں نے کہا بھی گوڑے سرتحال کا سامنا کرنے کے بجائے بھاگ جاتے ہیں خودیبیا کیس دو سے تین ہفتے میں دائر کر دیں گے جبکہ من لانڈرنگ اور شگر میلز کیس شہزاد اکبر دیکھ رہے ہیں وزیر اعلیٰ سردار عثمان بزدار کا کہنا ہے کہ کسی کے خلاف انتقامی کاروائی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا حکومتی امور کے اہم فیصلے اور اکین اسمبلی کی مشاورت سے کیے جاتے ہیں وزیر اعلیٰ نے انتقامی کاروائیوں کے الزام کو مستقر کر دیا اس موقع پر عثمان بزدار کا کہنا تھا کہ ہمیشہ حرکان اسمبلی کو ساتھ لے کر چلا ہوں اور ہر شہری کو ترقیاتی پیکش دے رہے ہیں مسلم لگنون نے رالپنڈی رنگڈوٹ سکینڈل میں وزیر اعظم عمران خان اور وزیر اعلیٰ اسمان بزدار کی گریفتاری کا مطالبہ کر دیا مسلم لگنون بنجاب کی ترجمان عظمہ بخاری نے رالپنڈی رنگڈوٹ سکینڈل کے حوالے سے پریس کانفرس کی ان کا کہنا تھا کہ منصوبہ مسلمان بزدار نے عمران خان کے سہرتکار کا کردار ادا کیا یہ پچیس ارب نہیں بلکہ چالیس ارب روپے سے زائد کا سکینڈل ہے جس کی انکوائری ہو چکی اب گریفتاریاں باقی ہیں نواز شریف کی جائدات کی نیلامی کا عمل جاری پہلی بولی دہندہ حمد بھوٹا نے دس لاکھ کے ذر زمانت کا چیک کمیٹری کو جمع کرا دیا عظل انتظامیہ نے ہال کے اندر اور باہر بینز لگا دی یہ نیلامی کی فیہ کر قیمت ستر لاکھ روپے مقرر کی گئی جائدات فیروز وارٹوان شہرپورا میں واقع ہے جبکہ نیلامی میں حصہ لینے والوں کو دس لاکھ ذر زمانت جمع کرانا ہوگا بلاول بھوٹا زرداری کا کہنا ہے کہ ملک کو خیراتی ادارے کی تجھ پچھلانے کا تجربہ ناکام ہو گیا کہا عمران خان ملک اتنا بدحال کر چکے ہیں کہ دہائیوں تک ہر جانا بھر آج جائے گا جتنے تباہی عمران خان نے کی اتنے ملک کی مجموع تاریخ میں کبھی نہیں ہوئی عمران خان اور اس کے حواری لوٹ مار کے بعد ملک تباہ کر کے لندن بھاگ جائیں گے خدشہ ہے عمران خان کا اقتدار مدت پوری کر گیا تو ملک دیوالیا نہ ہو جائے اور کرونا سو پیس کی خلاف ورزی پر ایک ہی روز میں سات ہزار سے زائد گاڑیوں کا چلان لاہور میں کرونا وبا میں غیر سنجیدہ رویہ اپنانے والے قانون کی گرفت میں آگئے ڈی آئی جی آپریشن ساجد قیانے کے مطابق ماس کا استعمال نہ کرنے پر 26 افراد کے خلاف کاروائی کی گئی سماجی فاصلوں کے خلاف ورزی پر 42 مقدمات درش کی اگائے جبکہ مجموعہ دار پر کرونا سو پیس کے خلاف ورزیوں پر 5710 مقدمات درش کیے جا چکے ہیں